اسلام علیکم دوستو میں ہوں نسا ارخان اور آپ دیکھ رہے ہیں کارٹ افشی اچھا دوستو آج میں آپ کو بلائن کے گیر جوڑنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ گیر کیسے جوڑا جاتا ہے کونسی اس کی گراری کہم پر فٹ ہوگی اور اس میں یہ ہم نے کھولا کیوں تھا کیونکہ یہ گیر آواز کر رہا تھا اس کی جو رنگیں یہ ہم ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ تھڈ سے ہم سیکنڈ کر رہے تو کر کی آواز آ رہی تو اس کی ہم یہ رنگ نہیں ہو ڈال رہے تو اس میں کیسے جوڑا ج گراری ابھی میں جوڑنے کی شروع کرتا ہوں تو اس میں سے یہ گراریاں آپ غور کریں یہ فاسٹ کی گراری ہے اور یہ سیکنڈ کی گراری ہے یہ اس کا جو کڑا ہے بچ میں تو یہ تھڑ کی یہ فاسٹ کی بڑی ہوتی ہے سیکنڈ کی چھوٹی ہوتی ہے جب بلائن کا گیر کھلا ہوگا اس طرح سے یہ مین شافٹ ہے اس کی مین شافٹ پہ ہم اس کو چڑھائیں گے ٹھیک ہے یہ آگی اس کی سیکنڈ کی گراری یہ ایسے چڑھے گی اس سے پہلے ہم نے ایک بش چڑھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے بش ٹ اس کے بعد اس کی اوپر یہ باری گراری رکھیں گے دیکھیں اس کے بعد اس کا یہ کڑا آ جاتا ہے یہ سیدھا کیسے ہوگا الٹا کیسے ہوگا اب اس کی یہ دیکھیں یہ والی جو گھوٹ ہے تو یہ بڑی ہے اس سیڈ سے آپ دیکھیں یہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس کی چھوٹی گھوٹ ہے سیڈ میں بڑی ہے جو بڑی ہے وہ ہم اس سیکنڈ کے سائیڈ میں کریں گے اس کے یہ رنگ میں نیچے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اب اس کو اس طرح سے نیچے کی طرح ڈالیں گے اور اس کو پہلے ایسے پکڑوں گا میں اس کے جو کٹ ہیں رنگ کے یہاں پر اس کے کےچر میں برابر کرنے ہوتے ہیں تو جب تک یہ ہم برابر نہیں کریں گے تو یہ نیچے بیٹھے گا نہیں یہ کٹ جیسے برابر ہوں گے یہ نیچے بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہو گیا اب اس کے اوپر ہم کیا ڈالیں گے ایک اس کی دوسری جو رنگا وہ ڈالیں گے یہ والی یہ جو رنگ ہے نا اس کے یہ جو کٹ بنو ہے یہ والا کٹ اور یہ تین یہ کیچر کے جو کٹروں کے کٹ ہیں ان میں ہم نے برابر کرنے ہوتے ہیں اس میں تو تب یہ نیچے بیٹھے گی نہیں تو یہ نیچے بیٹھے گی نہیں یہ بیٹھ گی اب اس کے اوپر ہم نے یہ والی اس کی فاسٹ کی گرہ رہی ہے پہلے گیر کی چلیں یہ بھی اب نہیں رکھتے پہلے ہم بش ڈال دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بش ہوتا ہے ٹھیک ہے اس بش کو ہم یہاں یہ الٹا سیدھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بش ڈال دیا اس کے بعد ایک بیرنگ ہوتا ہے اس کا یہ رولوں والا بیرنگ ہے تو یہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے بعض گیروں میں جو نیچے والا بش میں نے ڈالا ہے نا اس بش کی جگہ بیرنگ بھی ہوتے ہیں یہ نا ہو کہ آپ دیکھیں کہ میں کھولیں تو اس طرح سے آپ ساپ سے چھوڑیں تاک آپ کو آسانی سے یہ یاد رہے ٹھیک ہے اب اس کا یہ والی جو سیکنڈ والی گرہ دیا یہ میں نے ڈال دی ٹھیک ہے یہ آگے فرسٹ اور سیکنڈ تھارڈ والی یہاں پر آئے گی اس کے آگے آگے یہ ٹاپ پہلا گیا ہے دوسرا گیا ہے تیسرا گیا ہے اب یہاں پر اس کی پیچھے ایک چھوٹی سی وارشل ہوتی ہے اس طرح کی کیونکہ ہر کسی کو تو جوڑنا نہیں آتا جو سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے یہ دیکھیں یہ وار دو ہر ڈیلٹسید نہیں ہوتے olds بعد اب اپری ایسے چل چل کے کٹ بنے ہوتے ہیں تو جیسے وہ کٹ بنےدے ہوں اس نشان کی اوپر پوس موڑ دیں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو دو تریک ہے جو گفت ہم نے اس میں بیورنگ ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس بینگ کا کیا نمبر ہوتا ہے بیورنگ کا نمبر ہے ترین سار سو چار ایس کے اوپر یہ دیکھیں لوڑا ہے ترین سار سو چار اور یہ انر ریورنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں کٹ ہوتا ہے یہ ہم ایسے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ ہم پر مکمل ہوگی اس کے بعد یہ والی گراری آجاتی ہے ریورس ابھی اس میں الٹا سی دھو بھی ہوتا ٹھیک ہے اس میں الٹا سی دھو ہی آتا ہے یہ جو دانت یہ بنے ہوئے یہ والے دیکھیں یہ اوپر والی سائیڈ بڑیں گے ایسے جو یہ دیکھیں ایک تو یہ پلین اس سائیڈ سے کوئی نہیں ہے اس سائیڈ سے یہ دیکھیں یہ دانت بنے ہوئے یہ ایسے ڈالے گی ٹھیک ہے اب اس کے اوپر یہاں پر لاک ڈالے گی لاک کے بعد اس کی سپیٹ میٹرو علی گراری ڈالے گی اب اس کے اوپر لاکیں شاہ کے ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے لاکوں کا آپ کلوز کر کے ڈالیں تاکہ نکلینا بعد لوگ یہ ہم بربش ڈال دیتے ہیں پلاسٹک کا وجہ نہ ڈال کرنے کوئی اور ڈال چیز ڈال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو میں ابھی اس کی لاک ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جب بھی یہ دیکھیں یہاں پارس کا یہ بیرنگ آیا گیا یہ ریوارس پہلا گیر دوسرا گیر اب تیسرے گیر کی باری آگیا ٹھیک ہے در سے مکمل ہو گیا تو چلیں میں یہ چیز آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک لاک نیچے ڈالنی ہوتی ہے اور اوپر اس میں بھی دکھا دیتا ہوں چلیں آپ کو کیونکہ بعض لوگ بہر ہوتے ہیں ویڈیو دار لمبی بنا دیتے ہو آپ تو کیونکہ جب سمجھانا ہوتا تو ویڈیو لمبی بنتی ہے پھر یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کو لاک ڈال گئے اس کے بعد یہ سپیٹ میٹر کی قرار یہ اس میں الٹا سیدھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جس طرح سے مرضی آپ ڈال دیں اس کے اوپر یہ والی لاک میں چلیں تھوڑی سی کلوز کر لیتا ہوں اب دیکھیں اس میں اس کے میں جو رنگ وہ ڈالوں میں نے رنگ اس کا کھول لیا یہ اس کا پرانا رنگ ہے اس کے یہ کٹ یہاں سے یہاں سے اور خراب نہیں ہوتی یہ اس کے یہاں سے یہ کٹ خراب ہو جاتے ہیں یہ کھل جاتے ہیں تو جس وجہ سے گئر آواز کرتے ہیں یہ جگہ خراب ہوتی ہے تو بعض دفعہ یہ بھی خراب ہو جاتی بیٹھ جاتی ہے نیچے لیکن یہ زہر تر یہ خراب ہوتی ہے تو اس کے میں اوپر ڈالتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں اوپر یہ آ جائے گے ایسے دیکھیں یہ گراری آگی سیدھی اس کے اوپر رنگ آگی اب اس میں یہ کڑا الٹا سیدھا یہ جو بڑی والی گھوٹ والی سائیڈ ہے یہ نیچے لے لگے یہ اوپر والی سائیڈ آگی اس پاس طرف گھوٹ کو ہی نہیں ہے تو اس طرف سے آئے تو یہ ہم نیچے کی طرف ڈالیں گے اس کی اوپر بھی یہ بیٹھے گی نہیں تو اس کو ہم گھما کے دیکھیں اس کو تھوڑا گھمانا پڑے گا یہ کٹ برابر کرنے اس کے بھی آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہ نظر آ رہے ہیں تین کٹ رہے ہیں کٹروں میں یہ کٹ برابر کریں یہ یہاں تک مکمل ہو گیا اس کو دیکھیں اس میں نے لاکھ اوپر ڈال دیا لاکھ کو بھی آئی اس کے نیچے یہ وارشل ہوتی ہے یہ لازمی ڈالا کریں ٹھیک ہے یہ والی وارشل اور یہ چھوٹا بیرنگ ہوتا ہے بعض گاڑیوں میں بیرنگ نہیں بش لگا ہوتا لیکن یہ بیرنگ بھی ہوتا ہے لازمی یہ لازمی ڈالیں یہ دیکھیں یہ ہاں پر ہو گیا اور اس کے بعد جو آگئی ٹاپ والی بنگ رنگ جو اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ٹاپ والی جو رنگ ہے ٹاپ کی رنگ میں ڈالوں گا یہ ویڈیو آپ کے لیے محنت سے بن رہی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر محنت نہیں ہو رہی کافی محنت ہو رہی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں اور کم سے کم آپ کا لائک کرنے سے کوئی خرچہ نہیں آتا نہیں آپ کوئی پیسے لگتے ہیں ویسے بھی آپ کا پیکج ہوتا ہے تو لائک کر دیا کریں تو کوئی سمجھ نہ آئی کوئی بات تو آپ کومنٹ بکس میں پوچھیں اور بعض دفعہ یہ دیکھیں اس کے لوگ چینج کرتے ہیں تو یہ وارشل پیچھے کر دیتے ہیں تو یہ بیرنگ چینج کریں تو وارشل آگئی ہی ڈارے کریں دیکھیں آگئی ہے وارشل بھی آگئی ہے دیکھیں یہ اس کی ٹاپ شافٹ آگئی یہ اس کے آگئی آگئی آپ کی سیل ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کا جو مکمل اب دیکھیں اس میں یہ چیز آگئی یہ یہ چیز یہ دیکھیں یہ مکمل ہو گیا ریوارس والا اس سائیڈ میں مو مڑا ہوا ہے فاسٹ کی گرہ رہی ہے سیکنڈ کی گرہ رہی ہے اور تھاڈ کی گرہ رہی ہے اور ٹاپ کی اگر کوئی کبھی آپ سے یہ کڑا الٹا سی دھو جائے میں آپ کو ایک طریقہ سمجھا دیتا ہوں یہاں پر اس کو میں یہاں پر رکھوں گا یہ گئے فوکس دیکھیں یہاں پر یہ سب کو نیٹل کروں گا یہ کٹ برابر کریں اس سائیڈ کا بھی یہ دیکھیں یہ نیچے والا یہاں سے یہ تینوں کٹ اپس میں برابر کر دیں یہ نیٹل ہو گیا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا یہ جو کڑا ہے گہر کا یہ نکال دیتی ہے یہ اس طرح سے پڑ جاتا ہے یہ والا اس طرح سے پڑ جاتا ہے اگر آپ کو یہ سمجھنا آ رہی ہو اس کو کیسے حال کریں تو آپ نے آسان طریق ہے یہ یہ اوپر ڈالیں یہاں پر اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر رکھیں اے اگر یہ الٹا ڈالا ہوگا تو یہ کیونکہ الٹا ہوگا تو اس سائیڈ میں آ جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو کیسے ڈلنا چاہیے اگر یہ الٹا ڈالا ہوگا تو یہ سیڈ میں آ جائے گا دیکھیں الٹا ڈالا ہوگا تو یہ برابر نہیں آئے گا یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا باقی یہ امید کرتا ہوں یہ باقی اس کو جوڑنے چوڑنے کا جو طریقہ وہ باقی ایزی ہے بس اوپر ٹاپا رکھنا ہے اس میں میران کا اس سے تھوڑا الگ ہوتا ہے اور جب بھی اس کو آپ لگائیں اس کی یہ ریورس والی ایک گراری ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لازمی ڈالیں یہ بات میں لگے گی کیوں یہ والی ایسے ڈالے گی نا یہاں پر اس کا یہ کٹ اس میں جائے گا میں رکھ کے سمجھا بھی دیتا ہوں چھو تاکہ آپ کو پوری بات سمجھا جائے یہ والے بیرنگ جب بھی آپ ڈالیں ان میں کٹ ہے نیچے اس میں ڈالیں دونوں ٹھیک ہے دیکھیں یہ بھی کٹ میں چلا گیا اور یہ بھی یہاں پر کٹ ہے بیرن کے کٹ اور یہ والی گراری یہاں پر رکھیں لازمی ڈالیں یہ یہ تو برس کی ہوتی ہے اور جب ہم اوپر ٹاپہ رکھیں گے نا یہ یہ دیکھیں یہ دکھیں یہ اس میں ایسے آئے گی تو اگر یہ نہیں ڈالیں گے آپ تو تو یہ نکل جائے کہ ریورس گیار نہیں لگے گا یا یہ آگے کی طرف چلی جائے گی ادھر گیار نہیں لگیں گے ٹھیک ہے اس کٹ میں لازم پسائیں اس کو بس باقی اور کچھ بھی نہیں خاص ہوتا ٹھیک ہے باقی اس کا چلم چلم پیچھے اس کے بولٹ وغیرہ لگانے ہوتے ہیں تو بولٹ چلم کے پیچھے لملے نہ لگایا کریں ٹھیک ہے وہ آگے جگہ ٹوٹ جاتی ہے تو کوشش کریں کریں جو اپنے اپنے بولٹ لگائیں کوئی بات سمجھنا ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں